بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو اور شملہ میرچ کی بہت آسان اور بلکہ نیو سٹائل میں سبزی بنانے کی ریسپی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے بچے یا بڑے اگر آپ کے گھر میں یہ سبزی نہیں کھا دے تو میرے اس طریقے کے مطابق اگر آپ نے ایک دفعہ سبزی بنا لینا تو سب آپ کے گھر میں بہت شوک سے کھائیں گے بہت زیادہ مزے کی یہ سبزی بنتی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑھائی میں میں نے ایک کپ کوکنگ آئل گرم کر لیا اور اس میں شامل کر دینی ہے تین سو گرام میں نے شملہ میرچ یہاں پہ کٹنگ کی ہوئی ہے کیوبز میں یہ میں نے اس میں شامل کرنی ہے اور دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کرنا اچھا فرائی کرنے سے کیا ہوگا شملہ میرچ اور آلو کو فرائی کر لیں گے بہت مزے گئے ان کا ٹیسٹ آئے گا اور سبزیاں بہت اچھی کھڑی کھڑی سبزیاں رہیں گی تو بلکل نیا طریقہ اس کو بنانے کا بہت زیادہ تیسٹی سبزی بنتی ہے دو سے تین منٹ تک ہلکی سے سوفٹ ہو جائیں گی شملہ میرچے تو پھر ہم نے اس کو نکال کی میں نے اس کو ایک چھلنی میں نکال لیے تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹر آئلہ وہ سارا نکل جائے اور اس کے بعد اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں آپ یہاں پہ میں نے لے لیا دو بڑے سائز کے آلو لے لیے تھے اور ویٹ پہ یہ چار سو گرام بنتے ہیں اور اس طرح سے کیوبز میں کٹے ہوئے یہ میں نے شامل کر دینا ہے اور آلو شامل کرنے کے بعد اتنا ہم نے ان کو فرائی کرنے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے آلو جو ہے نا وہ تھلکی سے سوفٹ ہو جائیں تو کلر چینج ہونے تک ہم نے اس کو فرائی کرنے دی ان سے چار منٹ تک یہ بھی فرائی ہو کے تو ان کا اس طرح سے ہلکا سا کلر چینج ہوئے تو ان کو بھی میں نکال لوں گی اور ان دونوں سبزیوں کا رکھتے ہیں سائیڈ پہ آپ اس کا زبردستہ مسالہ تیار کرتے ہیں تو یہ جو آئل تھا رہا ہے ایک اب اس میں سے آدھا میں نے نکال لیا ہے اور بکیا آئل میں میں نے ایک چاہ کا چمعہ زیرہ ڈال کے تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد تین میڈیم سائز کی پیاز بلکل باری کٹی ہوئی میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور پیاز شامل کرنے کے بعد اتنا فرائی کرنے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہوئی ہلکا سے جب کلر چینج ہوگا تو دو کھانے کے چمعہ لیسن اور ادھرک کا پیش میں نے شامل کر دینا ہے اور آدھے منٹ تک فرائی کرنے ان کو آدھے منٹ کے بعد میں نے کچھ مسالے شامل کرنے جس میں ایک چاہ کا چمعہ یا حسبی ضرورت نمک آدھا چاہ کا چمعہ حلدی ایک چاہ کا چمعہ سورخ میرچ ایک کھانے کا چمعہ سوکھا دھنیا بلکل فریش میں نے موٹا موٹا سا کوٹ کے وہ میں نے شامل کر دیا بہت اچھا سے ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا چار ٹیمارٹر لے کے میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا تھا وہ میں نے شامل کی اور تین سے چار منٹ تک اس کی اچھے سے ہم بنائی کر لیں گے اچھا اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چاہ کا چمعہ کٹیو لال میں شامل کر دیا جو کہ میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرائی کیے ہوئے شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ٹھکن لگا کے پانچ سے ساتھ منٹ تک میں اس کو دم پر چھوڑ دوں گی تاکہ اس میں تھوڑی بہت جو قصر ہے وہ ساری ہتم ہو جائے اور اس کے بعد پانچ سے ساتھ منٹ کے دم کے بعد ہم نے آپ کیا کرنا ہے کہ اس میں شامل کر دینی ہے شملہ میرچ یہاں پہ آلو جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارے اچھے سے گل چکے ایک دفعہ میں نے بیچ میں چیک کر لیا تھا تو اس ٹیج پہ میں نے یہ فرائی کی ہوئی شملہ میرچ ڈال دینی ہے شملہ میرچ یہ تین سے چار منٹ میں بہت اچھے سے یہ سوفٹ ہو چکی ہے تو ان کو ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بلکہ شملہ میرچ ڈالنے کے بعد ساتھ ہی میں نے تین سے چار ہری میرچ دو سے تین کھانے کے چمج ہرا دنیا اور آدھے چاہ کے چمج گرہ مسالہ شامل کے اس ٹیج پہ آپ ڈالیے گا بہت اچھا ٹیسٹ رات ہے اسے تو یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد اچھے سے میں نے اس سبزی کو مکس کرنا ہے اور مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنے کہ اس کو رکھ دیں گے دھم پہ تاکہ جو ہم نے مسالے اور ہری میرچ ڈالیے ہیں ان کا اچھا سا فلیور ان تمام چیزوں میں آج ہے اور چار سے پانچ منٹ تک ہم ان کو دھم پہ رکھ دیں گے دھم کے بعد ماشاءاللہ سے زبردست ہی ہماری آلو شملہ میج کی سبزی یہ تیار ہو چکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست مسالہ اس کے اوپر سبزیوں کے اوپر کوٹ ہوا ہوئے اور دکھنے میں جتنی مزے کی لگ رہی ہے ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کی ہے اس کو آپ روٹی پراتھا یا پھر ابلیوے چاولوں سبزیوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت زبردست لگتی ہے اور انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے کے مطابق بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں تو سب بہت شوک سے کھائیں گے یہ سبزی کیونکہ عموماً بچے سبزیاں شوک سے نہیں کھاتے لیکن اگر آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ کر کے بناتے ہو تو سب بہت شوک سے کھائیں گے تو زبردست ریسیپی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت گھولیے گا چینل پر اگر آپ نے فرسٹ ریمزٹ کے تو سبسکرائب ضرور کرے گا اللہ حافظ بھی ارمان اللہ